اسلام علیکم میں ہم عمر شکی آپ کو مکہ مکرمہ سے انتائی اہم خبر اپ ڈیٹ کرتے چلیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں مکہ مکرمہ سے تقریباً آٹھ سار سے اللہ تعالی کے گھر کی نوکری کر رہے الائیڈ پریس آف پاکستان مکہ مکرمہ کے چیئرمین الہاج فروک احمد نے مرکزی چیئرمین میاں کاش وڈو سے کیلیفونک رابطہ کیا جس میں الائیڈ پریس آف پاکستان کے حوالے سے بات چیئر ہوئی مزید تفصیلات جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے ملک عثمان کی اس ریپورٹ میں جی تفصیلات کے مطابق الائیڈ پریس آف پاکستان میں مقیم مکہ مکرمہ کے چیئرمین حاجی فروک احمد نے ٹیلیفون پہ بات کرتے ہوئے میاں کاش وڈو سے اظہار خیال کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے عزاز کی بات ہے اللہ تعالی کے گھر کے خدمت کر رہا ہوں اور ہر وقت پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کرتا رہتا ہوں اور الائیڈ پریس کا کلب کا کوئی بھی نمہند آئے گا تو اس کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ اور بعد میں انہوں نے نیجی ٹی وی چینل کے چیئرمین میاں عبدالگفور وٹو کے لئے خصوصی دعائیں کی اور کہا الائیڈ پریس آف پاکستان کی پوری ٹیم کو سلام اور نئے خواہشات کا اظہار کیا اور پوری ٹیم کے لئے دعائیں کی اور الائیڈ پریس آف پاکستان مکہ مکرمہ کے چیئرمین الحاج فاروق احمد مکہ شریف میں ہیں اور ماشاءاللہ آٹھ سال سے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم نے بہت سی نمتوں سے نمازہ ہے بیت اللہ میں دو بار اندر جانے کی سعادت اصل کر چکے ہیں اور کعبہ شریف کے گلاف بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کرتے ہیں اور کعبہ شریف کے موزن سے ملنا باقی یہ اللہ کریم کے گھر آئے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں جیسے آج کی دیکھئے کے لیے آئے ہوئے پاکستان سے لیسکو دیپالپور ایس ٹیو میعہ تارک بشیر سے بھی خصوصی ملاقات کی اوری لائیڈ پریس کلپ آف پاکستان کی ٹیم کے بارے میں بھی دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالی لائیڈ پریس آف پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی اطاع فرمائے اور ہر مسلمان کی خدمت کرنے کی توفیق اطاع فرمائے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک محمد عثمان